اسلام علیکم ارش ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی حوث سنہ سلیم ناظرین پاکستان کا پچاس قصد حصہ جو کہ خواتین پر مشتمل ہے اور اب سپورٹس کی شعبے میں بھی خواتین آگے آنا چاہتی ہیں بلوجستان کی خواتین جو کہ ہر شعبے میں آگے آ رہی ہیں آئیں آپ کو سناتے ہیں ان کی کہانیاں گھریلو ذمہ داریاں ہو تعلیم ہو یا معاشی سرگرمیاں خواتین اب کسی شعبے میں بھی پیچھے نہیں اس کی مثال کوئٹہ کیے خواتین فوٹبال پلیئرز ہیں تمام تر مشکلات کے باوجود یہ لڑکیاں اپنی مدد آپ ایک چھوٹے سے گراؤنڈ میں پریکس کر فوٹبال کی کھیل میں اپنا نام بنا رہی ہیں یہ خواتین نہ صرف خود میند کر رہی ہیں بلکہ ایک دوسرے کا حوز کا بھی بنی ہوئی ہیں ویسے تو معاشرے میں لڑکیوں کو فوٹبال یا کسی بھی سپورٹس میں کھیلے نہیں دیتے اور سپیشلی میرے پیرنٹس بھی مطلب مخالف ہے میرے کھیلے سے پھر بھی میں پیرنٹس کو اور معاشرے کو فیس کر کے یہاں کھیلتی ہوں اور انشاءاللہ ایک دن پاکستان کی نمائیدی کریں گے میں اسی وجہ سے یہاں پر کہنا چاہتی ہوں کہ جب ہم لوگ یہاں پر آ کر کھیلتے ہیں تو یہاں پر بہت سے لڑکیاں ہیں جو گھر سے اجازت بھی نہیں دیتے انہیں پھر بھی وہ لوگ اتنے ٹیلنٹیٹے ماشاءاللہ یہاں پر آ کر کھیل رہے ہیں ہم لوگ یہاں پر پیسے دے کر آتے ہیں پھر جو یہاں پر پلیٹ فرم ہمارے لئے بلکل بھی نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہم اپنی خرچے سے آتے ہیں جو ہمارا ٹی شٹ ہوتا ہے فڈبال ہوتا ہے سب کچھ ہم اپنی خرچے سے ہی اٹھا رہے ہیں ان خواتین کا کہنا ہے زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو اس میں خواتین کا بہت اہم کردار ہے اور کھیل کا کسی سم سے کوئی تعلق نہیں ہر انسان ہر فرد اگر اپنا کردار نبائے گا تو ہمارا سوسائیٹی آگے بڑھیں گے تو ہمیں بینگ ازا فی میل ہم چاہتے ہیں کہ ہم مردوں کے ساتھ شانو بچانا کام ہے چاہاں بھی خالی جگہ دیکھاں وہاں پہ جا کے ٹریننگ کرتے تھے پھر بات میں ہزارہ اکیڈمی کے ساتھ ہمارا ٹوڈکشن ہوا انہوں نے ہمیں کہاں تو یہاں پہ آکی یہ گراؤنڈ ہم نے لیا ہے یہ گراؤنڈ دن میں ہم دو گھنٹے یہاں پہ ٹریننگ کرتے ہیں یہ بیسکلی مطلب لڑکیوں کا گراؤنڈ نہیں ہے لیکن کیونکہ ہمارے پاس الگ سے گراؤنڈ نہیں ہے تو ہم لوگ یہاں پہ دن میں دو گھنٹے آ کر وہ پریکٹس کرتے ہیں یہ فٹسول کا گراؤنڈ ہے ہمارا مین مقصد فٹبال ہے کہ ہم لڑکیوں کو فٹبال کھلانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس گراؤنڈ نہیں ہے تو ہم فٹسول گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں تو میں حکومت سے ہی چاہتی ہوں یہ لڑکیاں ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کو منوا رہی ہیں اور فٹبال کی بہترین کھلاری بن کے اپنے ملک کو عالمی سطح تک لے جانا چاہتی ہیں وجود ازن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ تو آئیں مل کر اس ماشر کو حقصورت بناتے ہیں کیم ایمین ارشاد ربانی کے ساتھ سنہ سلیم ارس ٹی وی کوئٹا موسیقی